پاکستان میں آبادی میں تیزی سے اضافہ ایک خطرناک رجحان تصور کیا جا رہا ہے جس سے کنٹرول کرنے پر زور دیا جا رہا ہے لیکن پاکستان میں آبادی سے متعلق اہم پالیسیاں بچوں کی پیدائش کی حوصلہ افضائی کرتی ہیں پاکستان کی ان پالیسز کی طرف توجہ دلا رہی ہیں نوشین یوسف اپنی اس رپورٹ میں حالیہ مردم شماری کے مطابق پاکستان کی آبادی چوبیس کروڑ سے تجاوز کر چکی امکان ہے کہ دوہزار پچاس میں آبادی چالیس کروڑ سے تجاوز کر جائے گی سالانہ آبادی میں اضافہ دوہزار سترہ کی مردم شماری کے مطابق دو اشاریہ چار فیصد تھا جو دوہزار تئیس میں دو اشاریہ پانچ پانچ فیصد پر پہنچ گیا آبادی کے حوالے سے کام کرنے والے ماہرین نے نشاندہی کی ہے کہ پاکستان میں متعلق پالیسیاں بچوں کی پیدائش کی حوصلہ افضائی کرتی ہیں جیسے کہ بچوں کی مفت ڈیلیوری کی سہولت وظائف حالیہ قانون میں ماں کی میٹرنٹی چھوٹی 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 دی جارہی ہے یہ سہولت بچوں کی تعداد سے منسلک نہیں آبادی کے حوالے سے سپریم کورٹ میں منقضہ کانفرنس میں تجویز کیا گیا کہ پاکستان ان پالیسیز پر نظر سانی کرے چھوٹا کمبہ ہوگا تب تو آپ کو تمام سہولیات اور آپ کو انسینٹیوائز کیا جائے چھوٹی آپ کو پہلے بچے میں مثال کے طور پر اگر سکس مند مند ملتی ہے دوسرے بچے میں آپ کو چار مہینے ملنی چاہیے سپریم کورٹ کانفرنس میں یہ بھی تجویز کیا گیا کہ بھارک اور منگلدیش کی طرز پر این ایف سی ایوارڈ میں آبادی کے انصر کو کسی ایک مردم شماری کی سطح پر منجمت کیا جائے اور دیگر سماجی اشاروں کو اس کی جگہ دیکھا جائے اس وقت تو جس صوبے کی جتنی زیادہ آبادی ہے اسے اتنے وسائل ملیں گے این ایف سی ایوارڈ جو ہے وہ تقریباً ایٹی ایٹ یا ایٹی ٹو پرسن جو ہے it is based on population یعنی جتنی زیادہ پاپولیشن ایک صوبے کی ہوگی اتنی زیادہ اس کو وسائل دیے جائیں گے پاکستان میں مقامی سطح پر فیملی پلاننگ کے لیے صرف گونیاں اور ٹیکیں بنتے ہیں باقی معنی حمل سمان درامت کرنا پڑا ہے جس پر کسی ذرہ مبادلہ خرچ ہو رہا ہے ماہرین کی مطابق ان کی مقامی سطح پر تیاری ضروری ہے آبادی کنٹرول کرنے پر کام کرنے والے ماہرین تجویز کرتے ہیں کہ فیملی پلاننگ صحت زچہ بچہ سے متعلق آر این ایم سی ایٹ پروگرام الہدہ الہدہ ہیں جن کو ایک محکمے کے تحت کرنا ضروری ہے آبادی پر کنٹرول کے پبلک سروس میسیجز کو میڈیا میں مناسب جگہ دی جائے نوشی نیسوف جیو نیوز اسلام آباد